بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللذی وہ دور الاسر کا مطلب ہوتا ہے دور تو اللذی وہ دور اس دہارت فی ہے کہ جس میں فروغ پایا نمو پایا عبری جس نے کیا چیز عبری ہے الحضارتو الاسلامیہ اسلامی تحزیب اسلامک سیولائزیشن وقانت العربیتو اور عربی زبان تھی لغتا تلک الحضارا اس عظیم سیولائزیشن میں عربی زبان جو تھی وہ ان کی زبان تھی میڈیم آف کمیونیکیشن جو تھا وہ لغت وہ عربی زبان کو حاصل اللتی یہ دیکھو اللتی کا سے آ رہا ہے وہ عربی کی بات اللتی جا رہی ہے عربی کی طرف وہ عربی ترجمت الیہا ترجمہ کیا گیا اس میں القتبو قتب کا منن یونانیی یونانی زبان سے والفارسیہ اور پارسی زبان سے پرشین اور گریک سے جو کیا گیا وعلف بیہا وعلفا اور تعلیف کیا گیا اس میں کیا تعلیف کیا اس میں العلماء علماء نے اچھا اس سے اس میں تعلیف کیا اس زبان سے میں تعلیف کیا علماء نے کیا الطبع میڈیکل بھی الہندسہ انجینئرنگ بھی ورعابیات اور میتھمیٹکس بھی وعلوم اور سائنسز بھی وغیر ذالکہ اور اس کے علاوہ اور بھی وحملت اللغت العربیہ اور عربی زبان نے اٹھایا حملت کا مطلب ہوتا ہے لادہ یا اٹھایا حمل سے نکلا ہوا ہے اللغہ العربیہ تو تلک العلوم الہ اروبہ ان تمام علوم کو اٹھایا کس کی طرف اٹھایا الہ اروبہ اروبہ کی طرف یعنی یورپ کی طرف لے گئی اسی سبان سے وہ لے گئے ترجمہ کر کے لے گئے فکانت اساس الحدارہ تھی تو تھی اساس یعنی اساس کا مطلب ہوتا ہے فنڈیمنٹلز یعنی بیسکس جو بیس بنی تھی نا حدارہ کی اسرلیزیشن کی وہ جو بیس تھی کس حدارہ کی الغربیہ والالحدیثہ موڈرن ویسٹرن سیویلیزیشن کی بنیاد وہ کیا بنی وہ لغہ عربیہ بنی انہوں نے ہمارے لغہ عربیہ سے اپنی کتابیں جو ہیں وہ لیلی اور ان کی جو بنیاد ہے اپسیلیزیشن کی وہ عربی زبان سے لی گئی ہوئی ہے مرد بالعربی مرد کا مطلب ہوتا ہے گزری ہے بالعربی عرب پر بعد ذالکہ اس کے بعد ایک تو یہ دور تھا نا اروج کا دور تھا اب اس پہ یہ زمانہ بھی گزرا ہے کسورن زمانے گزرے ہیں منا دعفی منا دعفی کا مطلب ہوگا کمزوری کے قصورن کے قصور اصر کی جمعہ ہے عصرن اصر کی جمعہ اوپر گزرا ہے نا دور دور منا دعفی دعف کا مطلب ہے کمزوری کے زعف کے کمزوری کے جب اس میں وہ لوگ کمزور تھے مسلمان تو عرب پر یہ دور بھی گزرا ہے ابتعدو فیہا اندینہم ابتعدو دور ہو گئے بعد میں چلے گئے فیہا اس دور میں اندینہم اپنے دین سے پھر گئے وہ لوگ اپنے دین سے دور ہو گئے اور ان سے جو ہے متاثر ہو گئے غیر سے متاثر ہو گئے وَحَجَرُوا اور چھوڑ دیا حجرت کر دی حجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے تو حجرُوا انہوں نے چھوڑ دیا اللغہ العربی یا الفسیحہ کو پسیح عربی زبان کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو وہ کمزوری میں چلے گئے وَاسْتَعْمَلُوا اللَّهَجَاتِ اور انہوں نے جو لہجات تھے یعنی لوکل ڈائلیکٹس تھے اس کو جنبی علی بھروغ دینا شروع کر دی اس میں باتیں کرنا شروع کر دی اور یہ کون کراتا ہے یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے غیر کا جو ہماری زبانوں پر کرتے ہوتے ہیں اس کے بعد استعمار آیا استعمار کا ہم کہتے ہیں سامراج یعنی وہ قوتیں جو دوسرے کو دبانا چاہتی ہیں دوسرے کے جو سورسز ہوتے ہیں اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں دوسرے کو اپنے غلام بنانا چاہتے ہیں ان کو سامراجی قوتیں کہتے ہیں استعماری قوتیں کہتے ہیں تو وہ آئی تو کیا ہوا وَحَارَبَاَ السَّقَافَةُمْ تو اس نے ہماری جو ثقافت تھی اسلامی اسلامی کلچر تھی اس سے جناب لڑنا شروع کر دیا اپنی ثقافت ڈالنا شروع کر دیا جو سے ہمارے اب پاکستان میں ہو رہا ہے وَاللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةِ الْفَسِيحَةِ اور عربی فسیح زبان سے بھی اس نے لڑنا شروع کیا یہ حاربہ حرب سے نکلا ہے جنگ وَشَجْعَا الْلَحَجَاتِ اور شجعہ کا مطلب ہوتا ہے یہ شجعہ کا یہ ماضی ہے اور اس کا تشجیح یعنی تشجیح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عبارنا موٹیویٹ کرنا اس کو کہتے ہیں تشجیح کرنا جیسے آپ کسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے سیٹیا بجاتے ہیں تالیا بجاتے ہیں چیختے ہیں اس کو تشجیح بولتے ہیں تو شابشے شابشے اس کو تشجیح بولتے ہیں تو انہوں نے جو ہے جو لوکل ڈائلیکٹس دینا اس کو شابشی دی کے آپ بڑا اچھا بولتے ہیں اور آپ کا جو ہے بڑا اچھا ہے آپ جنابیرین زندہ بات اور اس میں جو ہے نا وہ فروغ دینا شروع کر دیا ان کی زبانوں کو تو کیا ہوا ایک تو ان کے پاس لہجہ مصریہ آگیا ڈائلیکٹا ان کا اپنی زبانیں بات کرتے رہے تھے اور ایک مراکش کی اپنی ایک لینگویج تھی اور تیسرا ان کا تھا یہ جو سیرین تھے ان کا اپنا لہجہ تھا اور اسی طرح باقی بھی وَقَدْ عَدَّا حَازَا إِلَىٰ تَفَرُّقِ الْعَرَبِي وَقَدْ عَدَّا عَدَّا کا مطلب ہے اور یہ لے گیا حَازَا یہ چیز لے گئی اس کو الَا تَفَرُّقِ الْعَرَبِي عرب کے تفرقہ کی طرف لے گئی کہ وہ بٹ گئے قوموں میں بٹ گئے اپنے اپنے ملکوں میں بٹ گئے وَبُعْدِ بَعْدِهِمْ أَنْ بَعْدٍ اور باز باز سے دور ہو گئے اس دوری کی طرف لے گیا ان کو یہ کام کہ انہوں نے فصیح جبان چھوڑ دی تھی بِحَيْسُ اِذَا سَافَرَا الْعَرَبِيُّ اب حالت یہ ہو گئی کہ جہاں ایک عربی سفر کرتا من بلدی ہی اپنے بلد سے اپنے بطن سے الہ بلدن عربی آخر دوسرے عربی ملک میں وَجَدَا بَعْدَ السَّعُوبَةِ وَجَدَا تو پاتا بَعْدَ السَّعُوبَةِ باز مشکلات بولنے میں کمیونکیشن میں اتصال کا مطلب ہوتا ہے کمیونکیشن کمیونکیشن میں اسے بڑی مشکل پیش آتی بِحَلِ ذَلِكَ الْبَرَدْ ان کنٹری والوں کے ساتھ اِذَا تَحَدَّسُ بِلَحَجَاتِهِمْ کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے جب بھی وہ اپنے لہجوں میں بطن سے بات کرتے تھے یہ اپنے لہجے میں لگا ہوا ہے وہ اپنے لہجے میں لگا ہوا ہے وَلَا يَتَحَقَّقُوا عَلَدْتِسَالُ تو یعنی اس کو نہ کیا نہ ہوتی ایک چیز جو ہے وہ پائے تک میل تا نہ پہنچتی تعبیر تک نہ پہنچتی ایک چیز جو ہے وہ حقیقت تک نہ پہنچتی کیا الاتصال و کمیونکیشن التام کمپلیٹ تام کا مطلب کا مکمل کمیونکیشن جو ہے وہ پاس نہیں ہوتی ایک دوسری کی طرف کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیوں بینہو و بینہم اس میں اور ان دونوں میں اس بندے میں وہ تاجر جو ہوتا تھا اور وہ جو باقی لوگ ہوتے تھے ان میں کمیونکیشن پاس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے مکمل ویسے تو بات سمجھتے تھے لیکن مکمل بات نہیں سمجھتے تھے اِلَّا اِذَا کَانَ الْحَدِيثُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْفَسِيحَةِ اس کا ایک ہی جو ہے وہ اب معاملہ جدا ہے الْيَوْمْ آج اختلفاء مختلف ہے الْأَمْرُ مَعَمْلَا میٹر الْيَوْمْ آج فَدْوَعُ فَتْ الْلَحَجَاتِ اب جو ہے وہ جو لوکل ڈائلیکٹس تھے وہ کمزور پڑ گئے ہیں وَقُوِيَةِ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْفَسِيحَةِ اور عربی زبان جو ہے وہ جو عربی زبان ہے اس نے تقویت پکڑ لی ہے اب کیوں بسبب تعلیم ایڈوکیشن کی وجہ سے سارا میڈیم جو ہے وہ عربی فسحہ میں ہے مکمل وَوَسَائِلِ اتصال الحدیثہ اور یہ جو سوشل جو ان کے جو کمیونکیشن کے طریقے ہیں وسائل ہیں ذرائع ہیں اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ فسحہ زبان جو ہے وہ بولی جا رہی ہے سمجھی جا رہی ہے اور سارے عرب ایک جیسے ہو گئے اور بلکہ جو غیر عرب ہیں ان میں اتنی چاہت ہے کہ عربی زبان کی کہ اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کانٹیکٹ دے ہمیں اپنے جو ہے وہ یوٹیوب چینل چینل کھول دیئے ہیں انسٹاگرام پہ مسلسل لگے ہوئے ہیں میں پتہ ہی آپ آپ لوگوں کو دکھائیں کی نہیں دکھائیں آپ لوگوں سے پہلے جو ہے وہ ہمارا ایک دن جو ہوتا تھا ایک دن وہ ہمارا ویڈیو کا ہوا کرتا تھا اور اس ویڈیو میں میں ان کو ویڈیوز دکھائے کرتا تھا جو عرب لوگ ہمارے لئے بناتے تھے آپ بھی اگر انسٹاگرام پہ جائیں گے انسٹاگرام پہ دیکھیں گے تو وہ ختم نہیں ہوتے ان کے اشعار کے ترجمے اور عربی سکھانے کے میں کبھی کبھی آپ کو شیئر کرتا جاتا ہوں کلپس وغیرہ تو وہ دیکھیں وہ اس طرح ہی چکھتا جاتے ہیں تو یہ جو اتصال کے جدید جدید طریقے ہیں حدیث کا مطلب جدید بھی ہوتا ہے جدید جدید طریقے ہیں اس کی وجہ سے فسحہ کو فروغ ملا ہے وَأَصْبَحَتِ الْعَرَبِيَّتُ اور اب عربی زبان ہو گئی ہے لغتا عالمیتا عالمی زبان مرتا ثانیتا دوسری بار ایک دفعہ پھر کل انجلیزی تھی جیسے کہ انجلیزی ہے والفرنسیہ والاسبانیہ اسبانیہ کا مطلب سپینش فَهِيَعِدَ اللَّغَات تو یہ ایک زبان ہے زبانوں میں الرسمیہ اوفیشل رسمیہ کا مطلب ہے اوفیشل فِي حَيْعَتِ الْعُمَمِ الْمُتَحِدَّ یو این او میں وَهِيَا اللَّغَةُ السَّادِسَا اور یہ چھٹی زبان ہے فِي الْعَالَمِ دُنیا میں يَتَحَدَّسُ بِهَا اس سے بات کرتے ہیں اکثر من مئتین ملیون عربی دوسو ملین عربی لوگ جو ہے اس میں بات کرتے ہیں دوسو ملین بیس کروڑ ہوتے ہیں وَيُعَدِّ اور ادا کرتے ہیں ادا کی جاتی ہے الْعبادات عبادات نماز وغیرہ اور تلاوت وغیرہ بہا اس سے اکثر من ملیار مسلم ایک عرب سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ عربی زبان سے اپنی عبادات کو دیر وہ آگے ادا کرتے ہیں یہ تھا جی آپ کا سبق الْعَغْبِیے کی زبان کی حوالے سے اس میں کوئی نیا لفظ ہے تو بتائیں جلدی سے پانچ ملٹ رہ گئے 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 لیکن یہ ویر ایور ہم کہتا ہے نا ویر کو اگر آپ دیکھیں نا تو ویر کو زندگی کے شروع پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم درمیان جو نہیں استعمال کرتے ہیں نا ہاں ہم کہتا ہے کہ جہاں ایسے جہاں مجھے کچھ نہیں دکھائی دیا میں تو ایسی ایسی کوفت مجھے ہوئی نا جہاں میں کیا بتاؤں تمہیں میں تو ایسے وہاں پر ویر استعمال کرتے ہیں ہم لوگ نا کہ میں کیا بتاؤں تمہیں کہ مجھے کچھ سجائی نہیں دیا تو یہ وہ ہے ہیسو والا ہیسو کا مطلب ہوگا جہاں کہیں بھی لفظی مطلب اس کا ہیسو کا جہاں ہوتا ہے پرامجید میں ہے نا دوسرے پارا شروع یہاں سے ہوتا ہے ہیسو ما کن تم اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا مو پھیر لو کعبہ کی طرف ہیسو کا مطلب ہوگا جہاں کچھ بھی اچھا اور یہ عائشہ کو عائشہ پانچ پانچ لفظ بتانے ہیں پانچ میں سے صرف ایک کی غلطی کی گن جائے عائشہ بتاؤ جلدی سے ہدارہ کا ماننگ کیا ہے سیولیزیشن دوسرا لفظ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اللفہ بہا سر پھر سے بولیں کیا لفظ بولا ہے اللفہ بہا تعلیم کیا کیا بات ہے کیا بات ہے مرت بالعرب عرب عرب پر گزری ہے کیا یہ تو لڑکی جیت رہی ہے کیا مزہ کرتا تو ڈنڈنے کا مزہ نہیں آتا یہ ایک اور پوچھتا ہوں آپ سے ایک میں صبر کریں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اختلف العمر آخری کام ہاں جی اب غلط ہوا نا سوچو چلو موقع دیتے ہیں اختلف الامر لاس کال لاس کال تو کل کی سبق تھا کل کا سبق آج کل تھا اختلف الامر اب دیکھ سکرین اب بسا شیئر ہے کیا نہیں ہے یہ دیکھو یہ ایسر ہے اختلف مدلتا بھی اختلاف سے ہو گیا الامر یا کام اب معاملہ جدہ ہے اب دیکھو بس بھئے اب تمہارے پاس غلطی کی گنجائش نشتہ دیکھے نشتہ کو سمجھتی ہے نا تو نشتہ اب ایک کو لفظ پوچھتا ہوں آپ سے اور وہ ٹھیک پڑھنا ہے اور وہ لفظ ہے رسمیہ سر یہ وہ رسوم سے اوفیشل لڑکی لڑکی سیدھی ہو جا اب دیکھو دو غلطی ہوں گی دو غلط کیا ہے لڑکی کیا ہے لڑکی لیکن چلو اچھا ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا بھی چلو جی بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا اور اچھا چلو ہو گیا اللہ کرے جی آپ کو تحفیق ملے اور گف شپ لگائیں وائس میسیج بھی چھوٹ سکتے ہیں کل دو دن چھوٹی آئے تو کچھ نہ کچھ بیچتے رہے کیجی گروپ میں بیچتے رہے کچھ نہ کچھ ایسے نہ بیٹھے خالی نہ بیٹھے خالی نہ بو کچھ کر دی رہو خالی بانڈا بھر دی رہو کچھ نہ کچھ گروپ کو بھرتے رہے ہیں بس تصویروں سے چالنج السلام علیکم ورحمت اللہ بحتیم بھر دی رہے ہیں بھر دی رہے ہیں مجھے